بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مذہباً اپنی آپ سے مخاطب ہوں جناب آج ہمارے ساتھ ہم نے ایک اس طرح کا get together رکھا ہے یہ بڑا ایک دوستانہ سے محول میں ہم نے سیچویشن کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ہفتہ وار اسی طرح کی سیچویشن ڈسکس کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ آج بہت نوازش کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت دیر پیارے دوست بہت ہی پیارے صحافی جو بہت سارے صحافتی تنظیموں سے بہت سارے میڈیا ہاؤسز سے ان کا تعلق اور حالات حاضرہ پر ان کے گہری نظر جناب سید نوازش صاحب وارسات موجود ہیں مستجام نکمی صاحب کو آپ دیکھتے رہے ہیں اور کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ غائب ہو گئے جزر فرنکر ٹیوی سے دوبارہ ہم ان کو پکڑ کے لے آئے ہیں تو جناب آپ کی پرٹیکل سیچویشن جو کہ وہ ہے نا جناب کے پی ایم ایل این ورسیس پی ٹی آئی کافی عرصے سے چال رہی تھی وہ اچانک یہ پلٹا آیا اس پرٹیکل سیچویشن میں اور جناب وہ پی ٹی آئی ورسیس پی 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 ہو گیا پتہ نہیں یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اس کے پیچے کیا وامل ہے اور پھر زرداری صاحب کے ہم نے سپیچز دیکھیں اور جناب وہ زرداری صاحب جو کبھی مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے شروعی سے انہوں نے اچانک مزاہم کی پالیسی کا اعلان کیا حیدرباد کا جلسہ ہو نواب شاہ ہو گھوٹکی ہو اور کنڈو علیہار ہو محمد خان ہو جو بھی ہو تو مطلب اس طریقے سے مطلب انہوں نے سندھ کو روک کیا اور جناب انہوں نے تقاریر سرد موسم میں گرم تقاریر اور پھر یہ گڑی خدا بش کا جو جلسہ مطلب زرداری صاحب کی تقریب بڑی مختصر تھی لیکن تھی بہت ہی ہارٹ اور پھر براور صاحب نے تو پھر صالت دنگیو گلے میں تو مطلب یہ کیوں تو روان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے یہ چکر کیا ہے یہ کیوں ایسا ہو گیا اچانک اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ اتخابات میں آپ نے دیکھا کہ اتخابات سے پہلے تو جناب بلوچستان والا سین ہو گیا بلوچستان حکومت گر گئی اور جناب وہ پھر زرداری صاحب بہت کر کیا کرتے تھے کہ جناب ہم نے ان کو تھوڑا سا پیار دیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے ان کو پتہ بھی کیا کرنا تھا ہم نے جناب ان کو تھوڑا سا پیار دیا یہ لیوچستان جہاں ایک سیٹ بھی آپ کی نہیں آپ وہاں لوگوں کو پیار دینے پہنچ گئے آج پھر جناب یہ ہوا کہ لوگ ادھر پیار دینے کسی پہنچ رہے ہیں ایسا یہ ہے زفر صاحب ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے مدو کیا دوسری چیز ہے کہ جس طرح سے آپ نے گفتور یا آواز میں کہا کہ سرد موسم میں آپ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ فاتح میں بھی زرداری صاحب نے تقریر کی تھی ایکزیکٹلی ایک سئر بجائے چیز تو وہ تنی بجائے چیز ایک دن ان کی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت انہوں نے جن کی ایک بجانے کی بات کی تھی آج انہوں نے ان کے خلاف تو کوئی ایسی مزائمتی تحریک اور دوسری چیز یہ دیکھیں مقالفتیں ان کے سابنے بھی ہیں جو نظر آرہی تھیں وہ مطلب اپوزیشن کو صحیح طور پر سبھا نہیں پا رہے ہیں بنیادی طور پر دیکھیں اور صاف سی بات ہے کہ میں تو اکھری اور سچی بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پولٹیکل ایک ایولوشن ہوتا ہے ایک اس وقت احلا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے گزرتا ہے خان صاحب کے اندر جو ایک ایروگنس ہے جو ریجنٹی ہے اس کی بنیاد دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ جو انہوں نے بہت زیادہ پرداشتی ہے یہ تو پرداشتی ہے یہ تو پرداشتی ہے بارے میں بہت آ جاتا ہے مسلمین نواز کو دیکھیں تو ان کے اندر تھوڑا سا ایگریشن نظر آتا ہے کہ وہ مطلب ہتنی زیادہ تنٹیق پرداشتی ہے آج کل تو جناب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج کل تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے ملک دوست ملک ساپ ان کے ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں بلکہ آپ پہنچ گئے ہیں اور پرانیو سرا پاکستان کا یہ نیکس جمعیرات کو ترکی کا دورہ بھی ہو رہا ہے ریسکیو کن سے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب یہ آپ بتائیں کس سے کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہاں وہ بزے تھے تو ان کو طیب ارتغان صاحب نے بتایا یہ جا رہا ہے ان کو ریسکیو بلکہ بلکہ کہنے میں ریسکیو کر دیا ہے کیونکہ چند ہی دنوں میں ان کی بیل بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد تو وہ کسز بھی جو ہے نا آئی تھی کہ ختم وہ جو کیس ہیں ان کے تو ابھی وہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں این آر او ٹائپ کی کوئی چیز ہونے جا رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہت ساری ساری کی سنوائی ہے کیونکہ صاحب دیکھیں اب یہ جب چاہ رہے تھے وہ لقات تو وہ نہیں چاہ رہے تھے جب وہ چاہ رہے تھے تو پھر آپ یہ نہیں چاہ رہے تھے اور سرداری صاحب نے بہت ہی ایک اہم بات کی کہ پیپلسپارٹی سب کو اکیلے موہ لے گی اور باقی جماعتوں میں کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی دم خامی نہیں کی دم خامی نہیں ہے سوائے پیپلسپارٹی کے جیا لے گی انہوں نے یہ بات کی جس سے مطلب ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان میں جو فاصلے ہیں وہ کم نہیں ہوئے پیپلسپارٹی اور نورلی کے فاصلے کم نہیں ہوئے جس کے مطلب میں اس دن بھی ایک دوست سے یہ دسکاس کر رہا تھا کہ جب نورلی کے اوپر سختی کا دوبار تھا تو اس وقت پیپلسپارٹی کو ان سے دور رکھا گیا یہ اس کا مطلب ہے یہ بڑی پری پلانڈ گیا پیپلسپارٹی کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں ان کی گھرمتیں تھیں نورلی کے اوپر رکھڑا تھے کہ پیپلسپارٹی نے دوستوں کے بات کیا ادھر کیوں کیا کہ ان دوستوں کے بات کیا اچھا اچھا چیک ہے چیک ہے چیک ہے تو یہیں دوسٹوں کو ہمیں سیاہت سامنہی در ہاتھ لگا میں نے انہیں پہ رہا کیا کہ دوسٹوں میں ملع گی بھی پڑھا تھا میں بات کر رہا تھا کھنے سے کھنے خیر چلی چاہتے ہیں وہ بھی اہمیت ڈسکشن ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ صورتحال دیکھیں آپ دوہزار اپنے دوکٹر تاہر خادری کا پارکستان سیاست نہیں ریاست بچاؤ اس کے بعد ان کا اچانک اعلان کرنا اور زرداری صاحب کی مخالف کری ہو جانا اور وہ دینا پھر اس وقت پہ بڑا زرداری صاحب نے تاہم ملکہ مظاہرہ کرتے ہیں سلام پاس نومار ڈیسلیریشن ہوتا ہے ساری چیز ہوتی ہیں تو آپ ایک چیز ضرور نوٹ کریے گا کہ جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ اختتام کرتی تو ڈاکٹر تاہلو قادری صاحب ایک دھرنے کے ساتھ اسلام آباد پہنچاتے ہیں جب نیا نواز شریف صاحب کی حکومت کا آواز ہوتا ہے ڈاکٹر تاہلو قادری صاحب اس سے پہلے کچھ پیشن گوئیا کرتے ہیں کہ یہ مشکلات آسکتی ہیں اور تقریباً انہوں نے کہا کہ دانلی زیادہ انتخابات ہوں گے یہ ہوگا پلاں کہ وہ ہوگیا دوزار چودہ میں موڈٹا ہوتا ہے اور دوزار چودہ کے اندر وہ دھرنہ دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سپورٹ میں آئی نون لیکھ کے نیا صاحب نے اسپیشلی رائیوڈ میں ناوت کرتے ہیں ان کا وہاں سے جب یہ سندھ میں ڈاکٹر آسم والا اور جناب اس کے بعد جب زدداری صاحب نے کوشش کی اور اس خواہش کا اظہار بھی دیا نواز شریف صاحب سے ملقات کا اور انہوں نے ملقات نہیں کی اس سے وہ ڈیفرنسز سامنے آئے اور پھر اس کے بعد جب ان کو ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے ہی نہیں کی بھی دیکھیں کہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اس میں ڈاکٹر آسم والی کیس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اس میں بھی میں آپ پھر وہ اشارہ کروں گا اس میں بھی چودن نصار والا ایلیمنٹ اور چودن نصار جن کے ساتھ قربتیں ہیں جناب آج بات پھر قانومی چودن نصار صاحب کہہ رہے تھے تو وہ میرا خیال ہے اس چیز پر پیٹا رہی ہے چودن نصار صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو پارلیمنٹ کے اندر یمن ایشو کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں صاحب پر قریب کرتے ہیں چودن نصار صاحب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہار ٹائم دیکھتے ہیں لیکن ابھی ہمارے جو مہترم آرمی چیف صاحب ہیں تو ان کے صاحبزادے کی ولیمے کے اندر دیکھتے ہیں تو چودن نصار اور اعتدار نصار بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھانے کے لئے کچھ الگ کیسے ہاں ایسی ہی ہوتا ہے ایسی ہی ہوتا ہے یہ کارکرام سننے سب کے دونوں جانب ہمیں دونوں جانب کیا رہتے ہیں وہ اسے رشید صاحب والی بات اگر مکر کے دخمت ہوں میں آپ کو کٹ رہا ہوں اصل میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ دو چیزیں ہیں ایک شروعہی ہو رہی ہے گورنر راج کی اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی ایک جسکشن کیا ایک ایک تو پاسیبیلٹی ہے گورنر راج کی کسی بیورد لگ سکتا ہے ہاں البتہ اس کی مدد پڑھانے کی پہلے دو مہینے ہوتی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں پر آپ کو پارلیمنٹ کی مشترکہ قراردات منظور کروانا پڑتی ہے وہ ان کے پاس مجاریٹی نہیں ہے لیکن ایک اور جو ہم ان ہاؤس چیز کی بات سنت رہے ہیں تو ابھی ابھی اگر آپ دیکھتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے ایک اور ڈائنٹی نائن میموران ہیں سندھر سمجھے اور باقیوں کا آپ ملا کے دیکھتی ہیں تو اس کو تقریبا سکسٹی سامل سکسٹی ایس ہے مطلب سب کو بھی ملا لیں آپ اینٹی ایم کو ملا لیں آپ پی ٹی ای کو ملا لیں آپ ٹی ایل پی کو ملا لیں آپ باقی کو سکسٹی ایسی ہے ملاتوہ ٹی ایسی ہے مدارہ سکسٹی ایسی ہے یہ کہ سب کو ملا کے بھی نہیں ہوتے تو این ہاؤس چینج ہے اور کی خاص طور پر جو فارن بلا کی باتیں ہو رہی ہیں اور جناب بڑا کی جی وہ خورم شیر زمان صاحب نے بھی کہا علی زیجی صاحب بھی فرما رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اور وارڈا صاحب مجھ سے یہ راقتے ہیں اور وہ سے یہ راقتیں ہیں میں کہا لیں یہ وہی راقتیں ہیں جیسے شیل فرشید صاحب بھی بہتے تھے کہ چالیس پیتالیس بندوں کے لیس تو میری جیر میں میں آپ کو یاد دلا دیں چلو نوان صاحب کہ جو گورنر راج پنجاب میں لگایا تھا پیپلز پارٹی اپنے دور میں تو اس وقت بھی بہت کوششیں کی گئیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ نے مل کے نور لیگ میں فائرورٹ پلائے پلانے کی بہت سوشی درست لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا تو جس طرح پنجاب میں نور لیگ کو مطلب توڑنا اور آج کل جناب جو ڈیفیکشن کلاس جو ہے نا جو آپ کے عین میں جو جو نا اہلیت ہے دس کوالیفیکشن آن دا بیس دا دفیکشن یعنی کہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ بہت سافت ہے آپ اپنی پارٹی لائن کے اگر مور جیتے ہیں آپ اگر کیونکہ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ قائد ایمان کی تبدیلی اگر برفرز کرتے ہیں تو پھر تو ہاں البتہ آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر sig وڈیفیکشن کلاس اگر 51 پرسنٹ پہ پہ ان کی حد سے چڑھ جائے ڈھڑا نہیں کہلائے گا بنکہ وہ ایکچوال پارٹی کہلائے گا یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں آپ ہمیشہ یاد رکھی ہے کہ ہمارے ہاں مسائل اور مسائل اور آلام ہیں نا وہ بیان ہوتے رہتے ہیں اصل مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر سیاسی سے بڑھ کر کوئی اور ہے جیسے ہمارا مختدر اشرافیہ ہے میں اس کا بڑا خیلی کے ہام دیکھوں کہ ملیٹری بیورٹ ریس سے ان کا بڑا کردار رہا ہے لیکن ان کو اس وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ تو خدا کا خوف کریں آپ بوش کے ناغم لیں مذہب کے ساتھ خیر رہا ہے خدا کا خوف اور کے ناغم بلکل ہی نہیں لیں وہ اس طریقے سے نا وہی باری 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 آپ کا جو کام ہے نا دیکھیں جس کا جو کام ہے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو پولیٹیکل حل ہونے دیں جو آپ ساہر آج کام تو یہ کہنے لگ گیا ہے کہ سب سے اچھی پولیٹس جو ہے نا آپ کی اس طرح بیٹی رہا دیا سب سے اچھا سیاستدان کون ہے پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں کھلانے میں اور چاہتے ہیں کھڑا کرنے میں کردار میاں صاحب کی اگر آپ مثال لیں تو میاں صاحب بھی جینین پولیٹیکل تو انہوں نے نہیں گینا وہ بھی کسی کے ساہرے گھڑ ہوئے کسی کے ساہرے گھڑ ہوئے تو بنیادی طور پر مجھے بنیادی بات نظر آری ہے جو آپ نے آواز میں کہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلس پارٹ پی ٹی آئی ورسس ایک چیز جو بزر ہوئی پی ٹی آئی کو ٹاسک دیا جاتے ہیں انہوں نے ٹاسک کر دیا پورا جو پی ایم ایل این کے ساتھ پی ایم ایل این کو انہوں نے پنجاب کے اندر ایک سائی لائن کرنی کی گوشش کی پیڈرل کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بنائی پنجاب کے اندر وہ حکومت بنائی بات اس طرح ہے اب وہ سنگ کا ٹاسک ہم کو دیا ہے لیکن مجھے پی ٹی آئی جو نیریٹیو لے کے آئی تھی سینہ خان صاحب نے جو سپیچز کی تھی کہ میں آؤں گا تو میں ان کی ایسی کی بیسی کر ہوں اور میں ان کو اندر دالوں گا بہت اپنے نیریٹیو پہ چل رہے ہیں میرے خیال سے اور یہ کام کر کے وہ اپنے ان کی جو کارکنان ہیں فالوارز ہیں ان کو وہ سیٹسپاری بھی سیاہ تک کر رہے ہیں سر دیکھیں آپ نے بھی جی ایٹی پڑھی ہوگی میں نے بھی جی ایٹی پڑھی ہے اس جی ایٹی میں بڑے ہی ختمناک اور اس طرح کے مطلب انکشافات کیے گئے ہیں بلکہ اس جی ایٹی میں خیر وہ لوپ پولز بھی بہت زیادہ ہیں بعض اوقات اس میں بڑا جی ایٹی میں نے تاثر کیوں بھی 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 بہتے ہیں جس میں وہ زرداری سسٹم کو کاماز اس طریقے سے میں اس چیز کو کہ یہ کوئی چکر واقعی سے اچھا میں وہ کہہ رہا تھا کچھ دوستوں کو بھی تمام کا تعلق میڈیا سے ہی ہے میں نے کہا بھائی اگر یہ جی ایٹی سے زرداری کا اگر ستیا ناز ہوتا ہے نا تو ملک ریاض کا سمہ ستیا ناز ہوتا ہے ایسے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ملک ریاض کا وہی جو مصدیاب صاحب کا الے دوست ہیں ان سے بڑی ان کی بندی تھی یا میں حیران ہوں کہ پھر ان سے کو بھی بڑے گئی ہے کہ کیا معاملہ کیا ہے ملک ریاض کا تو ملک ریاض کا مقبل بھی 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 ہیں مثل لیکن کیا ہے؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ کچھ اس طرح سے کہ ان کے کچھ بزنس معاملات الگ ہیں میں آپ کو ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بتا رہا ہوں جس دن چیف جیسٹس صاحب اپنی پرسی سے ہٹیں گے اس کے بعد معاملات بہت آرام سے آئیس کا اس کا مطلب ہے یہ آپ خبر دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ادھر خراب نہیں ہے ادھر خراب ہے ادھر خراب ہے اور یہ خراب ہے اور دیگر معاملات ہیں آپ مجھے ایک بات K4 کا پروڈیکٹ ہے وہ اس کی لائن کو گزرنا وہاں سے پہل کے ٹاپ سے ہے وہاں پہ سیپریز کے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں اور دوسری بات ہے کہ ایک آدمی بجائے اس کے کہ وہ بیسک چیزوں کے اوپر یا ضروریات زندگی کو دیکھے گا یا وہ آپ کی سیاست کو دیکھے گا وہ کہ ہماری بام کو بہت ہے ایسر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بلاول صاحب نے مطلب وہی باری بات ہے نا کہ ریاست کی آپ ریاست کی کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی ساری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا انہوں نے پشتور مومنٹ کی بات بھی کی ہے کہ میں کہتا رہا ہاتھ جمانوں کے لیکن کمال ہے کہ ان ملک کے ٹھیکے داروں پہ کسی پسند کا کو وجہال ہے کہ بھئی ایسر پڑھا ہو ٹھیک ہے نا انہوں نے جناب بلوچسان کے بسم ملک سے طور پڑھا ہوں ماری بام کسی پکہ ساری دکھائی میری پیپلز پارٹی سے کوئی انسیا تو نہیں ہے لیکن میں بلاول گھٹو صاحب کا تو جس نے انہوں نے لکھیں اور جس نے بھی اس نے کہوائیں آپ اگر ان کی سپیگر انہوں نے پوائنٹس بہت ویلیڈ اٹھائے گا لیکن صاحب یہ نظریہ ضرورت والیس کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت والیس کے لئے دیکھ رہے ہیں نظریہ ضرورت کی بات نہیں ہے اگر آپ زرداری صاحب کو اور ان کو دیکھ رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا بیک گراؤنڈ میں بھی ان کی سپیچز اسی انداثر ہیں پروش چیمشمنٹیز ہے کہ اٹھارویں تنمیل کا معاملہ ہے جو زرداری صاحب کہہ رہے وہ بالکل درست کرے آپ نے صوبہ اختیار محبت کرے ایسا بھی نہیں ہے نمان بھئی آپ دیکھیں جب حکومت بنی ہے تو اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم مل کے ان کے ساتھ حکومت چلائیں گے مل کے ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے یہ اپنے انٹرکوری کے اس سے پہلے کہتے ہیں نیا صاحب آپ سے یہ چھینیں گے آپ سے یہ چھین میں نے کہا لے وہ ہاتھ پڑا ہے میں نے کہا لے ہاتھ ہے یہ بات ہے کہ وہاں سے جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی طرف سے ڈوم وار والا مطالبہ یہاں بھی ڈوم وار والا مطالبہ ختم نہیں ہوتا تو پہلے ڈوم وار تھا بلوچسٹان پھر ڈوم وار تھا سینلڈ پھر ڈوم وار اب ایٹین تھ امنٹمنٹ جیسے زرداری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایٹین تھ امنٹمنٹ ہے مطبعہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک فیکٹ ہے چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس لیمیٹڈ ہوتا ہے مطلب یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم کسی کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھے اور کسی کے مطلب وہ فیہ فیہ ٹرائم ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں پاکستان میں یہ آپ سبق سیکھنا چاہیے اور اس میں کہ کرپشن کو کرپشن کے طور پر پکڑیں گے تو پھر تو کچھ ہو پائے گا اگر کرپشن کو بارگینن ٹول کے طور پر ہوگا جو کہ شروعی سے ہوتا رہا ہے اور کسی کے کمزوری پکڑیں کسی صحافی کی کسی جج کی کسی سیاستدان کی کسی بیروکریٹ کی کمزوری پکڑیں اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کریں کہ اگر تمہیں ویری برزی کے مطابق ایسا کیا تو ٹھیک ادروائی ایسی کی تیز ٹھیک ہو گیا اگر بارگیننگ ٹول کے طور پر ہوتا رہے گا تو پھر کرپشن کبھی ایدھر ایرادیگیٹ نہیں ہو سکتی آپ اگر وہ اسے اتفاق کرتے ہیں بات پر مان رہے ہیں اگر ہم کسی بھی دارے کو ٹرٹیسائنس کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی ریزن یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مولی بیٹر سے بیٹر ہی سکتا ہے اور یہی وجہ دے کہ میں اس کیس پر سمجھتا ہے عمران خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ٹھیک کہ انتخاب کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے لادلے کو منتخب کر لیا تھا تو اس کو سلیکٹ کیا تھا تو ان کو سکھا تو دیتے نے حکومت کیسے کر دیا زرداری صاحب نے بھی اس جملے کو انہیں نے کسی اور انداز سے کہا زرداری صاحب نے کسی اور انداز سے کہا تو یہ چیزیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ اگر اس جنگ کے لیے مستا یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنی پارٹی کے اندر بھی تو دیکھیں دیکھیں اعتصاب ہو تو پھر تو بھوڑا ان کے تحتراز ہی ہے ان کے تحتراز ہی ہے کہ جناب آپ ادر ان کو دیکھنا جن کو کلک تک آپ پجاب کا ڈاکو کہتے رہے ہیں اس ڈاکو کو آپ نے جوہنا مطلب ہے آپ نے سپیکر بنا دیا شیخ رشید صاحب کو کہتے رہے ہیں کہ شیدہ تلی کو تو میں چپلاسی نہ رکھوں آپ نے اس کی تاریخیں کر دیا اور اسے منیسٹر نے بنا دیا ہے اور جناب وہ کہتے ہیں کہ میں مشورے لیتا ہوں یہ بڑا سینئر پولیٹیشن ہے اس کے علاوہ آپ دیکھنے تو پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں جو پھر دیکھنے ہماران خان صاحب کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ بینا جو یہ ہے آپ تو جناب بس میں اس کو کنکلوڈ کروں آپ تو حالت یہ ہے کہ وہ جناب جو دی جی نیپ صاحب ہیں رہور والے شہر صاحب ان کے ڈگری مبارک وہ جناب اصلی قرآن دے ہی گئی ہے وہ میں کوئی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگوں نے اسلامباد کیمپس سے الخیر کی اسلامباد کیمپس سے کیا سب کی ٹکنیاں جالی ہیں شہر ہونے کی نیسے ایک اور اصغر خان کیس جناب بند ہو رہا ہے وہ جناب ایف آئیے احمد آزا کریں یہ ظلم ہے کہ آپ آپ اس پہ دیکھیں اس پہ ہمیں ایک اور بھی کریں گے اس پہ ایک سیٹنگ اصغر خان کیس جناب بند ہو رہا ہے بقاعدہ ایف آئیے نے اس پہ کی ہے اس پہ ایف آئیے نے جناب وہ بقاعدہ جو ہے نا مطلب اس پہ استدا کرنے لگی ہے کل کی اسمات میں جس میں بعض سبوت آپ کے سامنے اس کے بنیاد اس کے باؤلد ہو گیا اپنے تو یہ عدالتی پتل کہلے نا ایک طرح سے عدالت میں آپ نے کہا گے تو مطلب ایک جناب سے آپ نے انصاف کا غلق اٹھنے جانے ہیں یا تو یہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہو یہاں پہ انصاف کے گلے بھی گھوٹے گئے منصف کے گلے بھی گھوٹے گئے چیف جسٹس صاحب میں نے کہا کہ اب میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد میں پہر دوں گا ان سے پوچھیں کہ سر آپ نے حساب کی عدالت نے بیٹی کتنا پہر دیا آپ نے کتنے کیسز ہلکی ہیں آپ نے کتنا جناب حساب کے بھوٹے ہیں چالیس ہزار سپرین پورٹ میں ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا نا لاکھوں لاکھوں کیسز اور نیچے وہ ہو گئے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جانبازد کی ساتھی ریٹائرمنٹ صاحب سے کتنے ہسپیٹر ٹھیک کر لئے ہیں مطلب ہے اگر آپ کو کیسز نمٹاتے ہیں کتنے ہسپیٹلز نے بڑا آئیڈیل محور میں کام کرنا شروع کر دیا کتنے کتنے آپ نے ڈیم بنا لی ہیں انہیں نے آپ عدالتی معاملات کو بیٹر کرتے ہیں عدالتی معاملات کو بیٹر نہیں کر سکے آپ وقلہ کی بیزت ہی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں عدالتوں میں اندر جا کے موبائل پیگ رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں تھا آپ میں جو کام تھا وہ کام کرتے ہیں میرے خیال سے پاس ان کے آخری تقریباً ہفتے رہے ہیں کچھ ہفتے رہے ہیں مطلب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے ہو کی کہا جناب وہ ٹی ایڈکشن ٹھیک ہو گیا نا جیسے ہو کی تھے نا مطلب ہر سموکنگ کا وہ سیگرٹ ایڈکشن ٹھیک کہنا میڈیا ایڈکشن اسی کیمپرا ایڈکشن ہو گئی ہے جناب بہت نوازی شکریہ جناب بھائی کو سجاد صاحب بہت نوازی شکریہ اور انشاءاللہ ہماری اسی طرح کی مفید سٹنگ جو اینا آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی افتہ وار اور آپ جو اینا آپ کو تقریب دیتے رہیں گے اور بھی دوست اس میں شامل ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ اگر ہماری یہ آپ کو کاوش پسند آئیے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکراب کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ